اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے دمیٹھا جی بڑیاں خبرہ لیا کہ میں توڑی خدمت دے ویچ حاضر ہو چکے ہیں یقین کرو کہ پاکستان دے ویچ جو دو پاکستان بنے ہیں چھتر ستتر سال ہو چکے ہیں اور پاکستان دی تاریخ تے ویچ اس طرح دا فیصلہ قدیوی اسی آن دی توقع نہیں سی رکھی کیونکہ پاکستان دا کھاتا ہی ہے نا وگڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی طاقتبار جڑا ہے جڑا اپنے آپنو خدا سمجھنے لگ جاندہ انو سزا نہیں مل دی لیکن اج قاضی نے صدی دا صاحب تو وڈا فیصلہ سنا کے تاریخ رقم کر دیتی ہے اور عوام دی سنیں گے یہ کیونکہ پاکستان جمہوریت دے اوپر ہی چلے تے پاکستان جڑا او ترقی کرے گا عوام دی رائے دے مطابق ہی چلے تے پاکستان جڑا ہے وہ اگے پر دے گا آج قاضی صاحب نے اخیر کر دیتی ہے اور اے او قاضی صاحب نے جناہ دے والد صاحب قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب دے نال مل کے جناہ نے پاکستان دی ازادی آستے جد و جہد کیتی سی اور قاضی صاحب دے والد قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب دے قریبی دوستان دے وچ شمار ہندے سی قریبی مشیران دے وچ شمار ہندے سی اور بڑا ہی قریبی رشتہ سی قائد اعظم دینار قاضی صاحب دے والد صاحب دا تے زیاری گالے اے جرا کام میں اس طرح جڑے فیصلے نے جڑے پاکستان دے تقدیر بدل سکتے نے وہ قاضی یا قاضی ورگاہی کوئی کر سکتا ہے تے میں سمجھنا کہ آج پاکستان دے وچ تاریخ رقم ہو گئی اور اس چیز دا سانو بڑی دیر دو انتظار سی کہ کوئی تے آئے گا دیکھو ملکاں ملک جڑے نے سو سو سال ڈبے رہن دے لیکن پھر کوئی آندہ ہے تے ملک دی سمجھ جڑیے او درست ہندی ہے تے میں سمجھنا کہ قاضی صاحب کل ہین تے پیچھے نو دس مین نہیں لیکن اس ملک دی سمجھ جڑیے او قاضی صاحب درست کر رہے نے اور کر کے ہی جان دے اور میں اے بھی کمانا کہ قاضی صاحب نو ترے سال ہور دیتے جان تاکہ جننا بھی بگاڑ پاکستان دے وچ پیدا ہوئے یا اے ختم کیتا جائے تے وڑیہ خبران لیا کہ میں توڑی خدمت دے وچ حاضر ہویاں پرویز مشرف نو سزائے موت تے اگلی واری نیازی دی ایک ہی معاملہ اے توندہ سنام کرپٹ جاجدہ اسطیفہ تے بلے دا نشان پھر واپس تے بلے دا نشان تے دال آلے دا نشان پتہ نہیں ہے کی یہ کدھی بلہ اندر وار جان دے کدھی بلہ باہر نکل آن دے کدھی موتھ اندر وار جان دی بلے دی کدھی باہر نکل آن دی یہ نمہ رب پھٹڑا ہے پشاور ہائی کوڑ دے وچ پرویز مشرف نو سزائے موت تے اگلی واری نیازی دی پرویز مشرف فوجی ڈکٹیٹر سی اور بڑے ہی غریب کرانے دن آل ادھا تلکسی پتہ نہیں کس طریقے دن آل اے فوج دے وچ وڑ گیا جڑا کہ میں نو آج تک افسوس ہے جس ادھارے دن آل اسی انا محبت کرنے یا انا پیار کرنے یا او دے وچ اس طرح دے جڑے نے ٹیرے ہو بھی پرتی ہو جان دے نے بہرحال اس آڈا معاملہ نہیں بارانکتوبر نو پرویز مشرف نے انیس سو نڈینویج پرویز مشرف نے نواز شریف دیا کو مندہ تختہ الٹیا گل بڑی توجہ نال سننی ہے تے نواز شریف نو گرفتار کر لیا گیا اور ادھے ساتھیاں نو گرفتار کر لیا اور ملک تے قبضہ کر لیا اپنے طاقت دی زور تے بندوق تی زور تے ملک تے قبضہ کر لیا آئینے پاکستان نو جتی دے تھلے رون دیتا آئینے پاکستان نو غرق کر دیتا آئین نو توڑ دیتا اور اپنی طاقت دے ذریعے ملک تے قبضہ کر لیا اس غصب اس ملک دشمن پرویز مشرف نے اور انو اے نیسی پتا کے ایک کردہ کیے پیا اور اس وقت اس بندے نے آئین نو توڑ کے سنگین غداری جیڑی یہ نا او کر چھڑی لیکن طاقت دے نشہ دے وچ انہ کو مدوش سی انہوں اے ایسی کہ پتا نہیں اگلے پانچ سو سال تک اس جینا ہے اور اے طاقت اے مکے جڑے نے اے ادھناڑ ہی چلنے نے لیکن اللہ پاک نو کوش حور منظور اندہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے کیا سی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تے چھڑنا اور آج تُسی ویکھ لو کہ نواز شریف دا ایک ایک دشمن نواز شریف دے خلاف چوٹیاں کاروائیاں کرناڑا ایک ایک بدکار آدمی آج اپنی موت آپ مردہ تانو نظر آ رہے اے اللہ دے فیصلے جڑے نے جڑے لوگ اپنے فیصلے اللہ دے سٹھ دین دین اللہ دے حضور پیش کار دین دین کیونکہ وہ لوگ سچے ہوں دین انہوں پتہ ہوں دا ہے کہ ایک نہ ایک دن سچائی جیڑی یہ او بار آنی ہیں انہیں آئینو توڑ دیتا اور اپنے بازو زور دے طاقت تے ایک نمی پارٹی ہو تے بنا لی اور انہوں اقتدار جڑے ہو تے قبضہ کر لیا اور کئی سال تک پرویز مشرف دا توتی بول دا ریا پاکستان دے ویچ ارب ہا کھر بہا روپئی ہے اس بندے نے کمائے ایدی دبائی دے ویچ جیڑی دولت ہے مطلب درجنا دے حساب تے بینک اکاؤنٹ نے اور ہر کاؤنٹ دے ویچ ہی ارب ہا روپئی ہے جیڑا اے پیا ہے اور اے پچھوں اے دی اگر تسی وراست چیک کرو تے بلکل ایک گنگو تیلی سی اچھا جی اگے آجو سرکار اے اس تو با جی انہیں ججانو گربان تو پھڑ کے نظر باندھ کر دیتا اور کر دیا کران دیا ایک دن آن دیا دو ہزار سات تن نومبر دو ہزار سات نو اے دوبارہ بڑی دیدہ دلیری دنال آئین پاکستان نو توڑ دے اور ملک تے ویچ ایمرجنسی نافذ کر دن دے دوسری دفعہ آئین نو اس توڑیا تے ملک تے بیچ ایمرجنسی نافذ کر دیتی اے میں ہلکا جا خلاص ساتا انہوں جڑائے داس رہے ہیں کے سالے پاس یہ سی آنے ہیں ایمرجنسی جڑی یہ اولا دیتی اور اس تو بعد ججانو پھڑ کے اندر نظر باندھ کر دیتا اور اپنے من پساندے وکیلانو جج بنا کے سپریم کوٹ تے بھی قبضہ کر لیا تے ہائی کوٹھان تے بھی قبضہ کر لیا تے ہر جگہ تے کر لیا اور مکے لہرا لہرا کے ایک اندر سی کے پتہ لگا میری طاقت دا میرے بازوچ میرے مکے چی کنی طاقت ہے اور اسی ادھومی کہن دے سی کہ ایدھا بیڑا جڑا بڑا ڈڑا گھرک ہونا ہے ایک نہ ایک دن کسے نے آنا ہے تے جنہیں اے سارے حساب لینے نے آج تیریاں تے کل ساڑیاں ایسی ادھومی کہن دے سی اچھا جی ایجنہ آپ اس تو بعد اندھا کیے کہ نواز شریف صاحب دے کو مطاندی اور سپریم کور دے وچ ادھے خلاف سنگین غداری نا مقدمہ جڑا درج ہو جاندہ ہے او بلکہ نواز شریف صاحب دے آنے تو پہلے ہی درج سی اور ادھوم کو سندانی سے پیا اور افتحار چودری نے مقدمہ جڑا ہے او لا دیتا لان تو بعد پھر ہر پاسے تھر تھلی پہ گی اور پھر دوزار چودان دے وچ اے پرویز مشرف جڑا ہے انہوں کیانی نے نسا دیتا پاکستان تو اور دبائی جا کے تے آیاشیاں کرن لگ گیا دبائی دے وچ ہر رات اے ہر طرح دی آیاشی ہر طرح دا کھاتا ہر طرح دا گند کہ ان کو جننی کی دولت اس لٹی سی پاکستان دی پاکستانی عوام دی اے او تھے آیاشیاں کردہ رہا ہے اور دوزار چودان تو لاکھ کے پرت کے اے پھر پاکستان نہیں وڑیا ٹھیک ہو گیا اور او تھے ہی انہوں ایک ایسی بماری لگ گئی کہ اے دے جسم دے پرزے جڑے نے او پرن لگ گیا ڈگن لگ گیا گوشت لینا ہو گیا اور بلکل ایک ایک تسی کہہ لو کہ ایک لو تھڑا جا بن گیا بلکل ختم ہو چکیا او تھے دبائی دے وچ کیوں کہ انہیاں کو بددواما سی عوام پاکستان دیا ایس مشرف نال اور اس تو بعد اے دنیا تو چلا جاندہ ہے اور او دا نہ او دی لاشتہ پتہ لگ گیا ہے تو نہ او دی کبر دا کسی نو پتہ ہے ٹھیک ہو گیا اے تھنگال ہوگی اے اگے ہون تسی آؤ اے دے وچ میں پھر کمان جاکن واششیف نے کیا سی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تے چھڑنا ٹھیک ہو گیا نا جی اچھا جی اے دے وچ جناب اگے آجو اے پشابر ہائی کور دے وچ جا جس سیٹھ وکار دی سرپرائی دے وچ کیس چڑھا او لگ دا کہ پرویز مشرف نے آئینال غداری کی تی لیا گا انہوں سزائے موت دیتی جائے اور غدار دی سزا جی رہی ہے او موت ہے اے تانو سارے انہوں پتہ آنا چاہتے ہیں میں بڑی باری کہا چکے ہیں اور آئین دے نال غداری جی رہنے کرنی ہیں جنہیں آئین دے نال چھیڑ چھاڑ کرنی ہیں او دی سزا موت ہے اے آئین پاکستان دے وچ لکھے گیا کسے بھی ملک دے آئین دے وچ اے ہی لکھے گیا پشاور آئی کور دے جج جناب سیٹھ وکار آلے بنچ نے پرویز مشرف نو پھان سیدھا حکم دے جتا اے میرے خیال نا گل جدو عمران خان صاحب دی حکومت سی نمی نمی جدو آئی سے اے انہوں پھان سیدھا حکم دے جتا اور نال اے آڈر جاری کتا کہ اگر اے کال نو مر بھی جاندہ تے اے انہوں وچوں کٹ کے کھولی دے وچوں کٹ کے تے اے دیاں جی دیاں ہڈیاں نے انہوں دی چو کچھ لیا کے سو باری پھا جی دا انہوں لیا جا اور اس تو بعد فیض نیٹورک اور نیازی نیٹورک کیوں کہ انہوں دا اے پیو سی او حرکت چایا انہوں ہائی کورٹ دے وچ مزار نکوی نو پیسے دیتے پیسے دے کے بینچ بنوایا بینچ بنوا کے حالانکہ غیر قانونی یہ کام کر رہے سی کہ ایک ہائی کورٹ دا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ دے وچ چیلنج نہیں ہو سکتا اور صرف سپریم کورٹ اچھی اپیل لگ سکتی انا جناب پڑا فٹ ٹائپ ہٹ کر کے تھے او سیٹھ وکار صاحب اڈے نے انہوں دا فیصلہ اڑا دیتا اپنا جاجب اٹھا کے مزار نکوی اسی او دو بھی کیا چیلنج کیا کہ اے فیصلہ نہیں ٹھہر سکنا کیونکہ اے جیسی سزا دے دیتی ہے اے سزا بننی بننی ہے اس تو بعد جناب انہوں دا کیے کہ سیٹھ وکار صاحب اڈے نے اچانک انہوں کرونا ہوندہ ہے اور کرونا پاکستان دے ویچ او اپنے اللہ دے حضور پیش ہو جاندے لیکن جان تو پہلے بھی او کہہ گیسی کہ اے میں سرخ رو ہوں گا اور میرا فیصلہ جیلا اے سرخ رو ہوئے گا ایک دن پاکستان دی تاریخ دے ویچ اس تو بعد جناب اے اپیل جیڑی اے لگ جاندی ہے سپریم کورٹ دے ویچ سپریم کورٹ دے ویچ اے ترہ چار سال اپیل پیر اندی ہے پرویز مشرف بچ دی پھانسی آلی اور کوئی جاجی بھی انہوں سنن نتیار نہیں سی نہ بندیال نے سنی نہ ساکب نصار نے سنی نہ کسی اور نے سنی وہ تھے کسی بھی انہوں ہاتھ نہیں لایا زیاری گالے کسی ہاتھ لان دیتے ہی نہیں تتے توے توے تو کونہ ہاتھ لان دیندہ یہ تھے کازی یا نا جیدہ پیو قیدی اعظم دا دوست سی اور راڑکیوں نے پاکستان بنایا سی یہ تھے کازی نہیں یہ کام کرنا سی نا بھائی ایک گنگو تیلی بندیال نہیں کرنا سی یا مزار نکویرہ کرنا سی یا کسی اور نے کرنا سی نہیں ایک کازی نہیں کرنا سی جدہ پیو قیدی اعظم دینا ملک پاکستان دی دی ازادی دی جد و جاد کردہ سی ٹھیک ہو گیا نا جی اور پھر جناب آج ہون آج دی دیارے تی تسی آجا اس سارا واقعہ میں تانو اس تو سنایا تاکہ تانو پتا نہیں سی بھائی ایک کیس کی یہ کہیاں دوستانو نہیں پتا بھائی ایک کیس کی سی اے ان میں تانو چھوٹا جا خلاص سادہ سے ہے کھاتا بہت لمح ہے لیکن میں انہا کو سمجھا دینا بھائی تانو پتا لگ جائے بھائی گالکی ہے اے نسرائے موت ہوئی کے ہوئے آج کئی ہیں لوگ کئی لوگ کی تی پول گیا نا سیٹ فکار نا جسٹس مجھے فاوت ہو گیا نا کئی لوگ کی پول جان دینے کیونکہ پاکستان برماری ہے نی خبران دی اور چوٹ دی کے لوگ کی پول جان دینے پرانی نمی دے بے چاک پھاس جان دینے اچھا اے ان جناب اپیل جی یہ لگی سی تے آج سپریم کورڈہ پاکستان چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ دی سربرائی دے وچ پرویز مشرف نو سزائے موت دا حکم سنا دیتا اور جڑا فیصلہ پشاور ہائی کورڈ دے جسٹس سیٹھ وکار نے دیتا سی اس فیصلے نو بحال کر دیتا ہے اور اس فیصلے دے وچ لکھے ہے کہ اگر اے دی موت ہو جان دی یہ پرویز مشرف دی تے انو اندروں کڑ کے کھولی چو کڑ کے اے دیا ہڈیاں نو ڈیچاو کچھ لیا کے تے سو دفعہ پھا دیتا جائے کیونکہ آئین السنگین غداری دی موت جڑی سزائے او موت ہے تے آج پاکستان دی چھتر سالہ تاریخ تے وچ اس سب تو وڈا فیصلہ ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر جنہیں اپنے زورے بازو تھے پاکستان دی فوج نو استعمال کر کے پاکستان دی فوج نو بدنام کر کے پاکستان دی فوج دا ککھ کنڈا نہ چھڑ کے اور پاکستان تے قبضہ کی تا فوج بھی بدنام ہوئی پاکستان بھی بدنام ہویا جمہوریت بھی بدنام ہوئی دنیا دے وچ ساڑا ککھ کنڈا نہ رہا اور آج اللہ دے فضل و کرم دے نال چھتر سالہ تاریخ تے وچ اس سدیدہ سب تو بڑا فیصلہ سپریم کورٹ تو آگیا ہے کہ پرویز مشرف نو سزائے موت دیتی جائے اور انجی دیتی جائے جی میں سیٹھ بکار نے لکھی آسی بے اندروں کٹ کے موئے نوی ڈی چوکل چاہ کے تے سو واری سو واری ہوتاں چاڑے آجائے تو میں سلام پیش کرنا قاضی فائز عیسیٰ کہ تو آڑے دو لاوہ ایک کم کوئی بندہ نہیں سی کر سکتا تو جننی دعا سی مانگ سکنے ہیں تو آڑے آس سے ساڑی دعا مجود ہے اگر جناب آجو اگلی واری نیازی دی پرویز مشرف نو تے سزائے موت مل گئی کیونکہ انہیں میں آئین دین نال غداری کیتی سی آئین نو توڑے آ سی آئین نو چھیڑ چھاڑ کیتی سی تے عمران خانے میں تین اپریل چار اپریل پانچ اپریل دو ہزار بائی نو آئین پاکستان توڑے آ سی یاد کرو تحریک عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی اور اس تو بعد جدو دو دن رہ گئے اور انہوں پتہ لگا کہ میری تے کرسی جان دیئے پی فائز میں ایتے میرے آستے کچھ کرنی ہون سکتا باجوے نے بھی میں نو جواب دے دیتا ہے تے میرا تے سارا کھاتا ہی ہے نا دے سیر تے چل دا سی تے اے تے پی ڈیاں میں لے لے گے سارے میرے اعتماد دی تے میں تے گیا او دو پھر انہیں کی کیتا او دو پھر انہیں ترے اپریل نو آئین توڑے آ آئین کی میں توڑے آ آدم اعتماد جمع ہے جدو طریقے آدم اعتماد جمع ہو جائے نا کو وزیر آزم اسمبلی توڑ سکتا ہے اور نا کو صدر علان کر سکتا ہے کوئی شہ نہیں ہو سکتی اور وزیر آزم جڑا کسے قسم دا کوئی حکم ناما جاری نہیں کر سکتا آئین پاکستان دے وچ لی ہے جنہیں دیر تک او تحریقے آدم اعتماد نو آ سامنا نہیں کرتا انہیں دیر تک او کوش نہیں کر سکتا او دے ہاتھ بچ جان دے دے اے انجنا اب ترے دن رہا گیسی آدم اعتماد دے ووٹ آنچ انہیں کی کیتا ہے ٹی وی تے آن دے ٹی وی تے آکے کہن دے کہ میں اسمبلیاں توڑن دا اعلان کرنا اور صدر پاکستان نو میں سمری جیڑیو کال دیتی ہے دس کا کرن دی تے نبی دنہ دے وچ میں الیکشن دا اعلان کرنا اور اس تو بعد کہن تے بعد صدر نے میں ٹی وی تے آکے الان کر دیتا کہ اسمبلیاں میں توڑ دیتی آنے تیترہوں نبی دنہ بعد الیکشن دا میں الان کر دیتا اللہ اللہ تے خیر ساللہ ہون اے دے وچوں عمران خان نے میں آئین توڑیا عارف علوی نے میں آئین توڑیا اور اس تو بعد جیڑا ڈیپٹی سپیکر سی کاسم سوری جن نے او ادم اعتماد دی تاریخ نو چوکے بار سٹھیا انہیں میں آئین توڑیا اور اس تو بعد اس وقت دا وزیر قانون فواد چودری جیدے کہن تے ڈیپٹی سپیکر نے او طریقے ادم اعتماد نو ردی دی ٹوکری دے وچ سٹھیا انہ چون بندیاں نے آئین پاکستان توڑیا سی اور اس تو بعد رات نو عدالت کھلی اور پانچ رکنی ججہ نے اپنے فیصلے دے وچ اے لکھیا کہ اے جڑے چار بندے نے انہیں سنگین غداری کی تیئے آئین پاکستان دے نال او فیصلہ لکھیا پے ہے ویب سائیڈ تے پے ہے تے مشرف نو سزائے موت ہوگی کیونکہ انہیں آئین توڑیا نیازی آرف علوی فواد چودری اور کاسم سوری انہ چار بندیاں نو سپریم کورٹ نے ہدایت دی تیئے کہ انہ تے سنگین غداری دا مقدمہ درج کی تا جائے اور انہ انہ دیکھی سزائے سزائے موت مشرف نو مل گئی انہ چوانوں میں انشاء اللہ تعالی ایسے سال دے وچی اوہی کے سنگین غداری آئین دنال غداری آئین مشرف علا کیس انہ چوانتے فٹ ہونا ہے اور انشاء اللہ تعالی اس سال دے انڈ تک انہ چوانوں میں سزائے موت اسے کیس دے وچ ہوئے گی جدے وچ پرویز مشرف نو ہوئی ہے یو تھیا ذرا اگے اگے آج ہے اچھا جی اگلے خبر دے آج ہو کرپٹ جا جدہ اسطیفہ تے بلے دا نشان میں مل گیا ایک کرپٹ جا جدہ اے سرکار اللہ تعالی پلا کرے اے تو انہوں یاد ہوئے گا ٹرکان علی سرکار جنہوں مزہر علی نکوی تو اسی کہیں دے اور مزہر نکوی جدہ اے پاکستان دی تاریخ تھا بلکہ ایشیا دی تاریخ تھا سب تو وڈا کرپٹ جا جدہ اے ثابت ہویا حالیہ دینا دے وچ چے تو اے دے اساس سے پھڑے گیا نے تے کو دس بارہ عرب دی کیش جیڑی ہے اے دے کنوں پھڑی گئی اور پلازے اور بلڈگا اور پلاٹ او تے بلکہ درجنا دے سا آپ ترے نا تے دس عرب روپیہ صرف اے دی کیش پھڑی گئی ہے تو اسی ذرا اندازہ لالو بگال کے ساتھ تک و دیئے اے او سی اے پروڈیکٹ امران خاندہ حصہ اور فیض امید نے اے نجاج بنایا سی اور فیض امید اے دے کنوں آپ نے سارے گندے فیصلے گندے تندے کرواندہ سی اے اے سمجھو کہ فیض امید دے نال اے وی ریاست پاکستان دا سب تو بڑا دشمن سی اور ہائی کورٹ دے وچ بیٹھا سی لاہور ہائی کورٹ دے وچ روستباد انہوں پھر سپریم کورٹیج انام دیتا اور تلائے کیا آیا ٹھیک ہو گیا اے دے جناب اے دے خلاف جڑی اور درہاز سی ایڈوکیٹ دود صاحب نے اسی دود صاحب تانوی اسلام پیش کرنے دود صاحب نے ریفرنس دائر کیتا اور اس تو بات دو چارے دیاں تریخہ پہیاں لیکن جدو انہوں پتہ لگا بھائی تو تو جان نہیں چھٹنی ہے تو سارا کوشی میرا ننگا ہو گیا انہوں پوچھا گیا بھائی دا سرب روپیہ کتھوں آئی اب پلاٹ اپلاز یا زمینہ کتھوں آئی نہیں وہ دے کس جواب ہی کونی اسی انہیں استیفہ دے دیتا استیفہ کیا دیتا بھائی جے سزا ہو گئی پینچن میں جانی ہے مراعات بھی جانی ہے نے اور جڑا نال ٹائٹل لگ دا ہے سابق جج ہو بھی ختم ہر شیخ ختم ہو جانی ہے انہیں بہتر اے سمجھا بھائی استیفہ دے دیو تو پینچن جڑی دس لاکھ روپیہ مینہ لبنی ہے مرن تک او لب دی جائے نال گڈی پٹرول کاردہ کرایا اس سارا کچھ جڑا اے مرن تک لب دا روے تو اسطیفہ دے کے نس گیا جے ایک بدبود دار کردار جڑا ہے پاکستان دی سپریم کورٹ دے وچوں او نس گیا استیفہ دے کے اے امران خان اور پرویز لائی اور فیض میدہ قریبی سختی سی اور انہاں واسطے انہاں کونو پیسے لے کے تے اے فیصلے کردہ سی تے ایک گندہ کردار تے سپریم کورٹ دے وچوں نکل گیا تے میاں دعوت ایڈوکیٹ صاحب اسی توانو سلام پیش کرنے ہیں اگر سرکار تسی آجو بلے دا نشان پھر واپس آ گیا پشاور ہائی کورٹ دے وچ بلا اور بلہ اے کدھی بلہ آگ گیا تے کدھی بلہ آگ گیا کدھی بلہ تھلے آتے کدھی بلہ تھلے آتے کدھی بلہ تھلے آتے کدھی بلہ اتے آتے یوتھیا تھلے آتے عجیب ایک ناغن ڈانس جڑا شروع ہویا ہے حالانکہ پشاور ہائی کورٹ دا تلک کی بلے دے نشان نرکی تلک اے تے وفاق دا مسئلہ پورے پاکستان دا مسئلہ اے الیکشن کمیشن نے کہا دیتا ہے جی اے الیکشن تو اڈے غلط ہوئے نتے لے ادا بلے دا نشان نہیں مل سکتا تھا نہیں مل سکتا بھائی اے پشاور ہائی کورٹ جیڑی ہے اے ہوتھے کتھے بیٹھی ہے اون آج فیڈویجنل بینچ جڑا انہیں چار دن پہلے بلہ پیشان واڑیا ہون بلہ اگاں بار دیتا ہے انہیں سواد ہوندہ ہے بہا کدھی کٹ دے نے کدھی پان دے نے کدھی کٹ دے نے کدھی پان دے نے بے لکل یہ تھی ہون دی جیڑی زندگی ہیں نہ عذاب بنا دیتی ہے پشاور ہائی کورٹ لے حلانکہ پشاور ہائی کورڈ دا تے دائرہ اختیار ہی نہیں اے تو یہاں اسلام با دا ایک کورڈ وفاقی عدالت جیڑی کر سکتی ہے تو یہاں سپریم کورڈ کر سکتی پشاور ہائی کورڈ دا کی طلب کہ بلہ دینے انتہابی نشان وہ پشاور آئی کوٹ دینے نہیں 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 یہ بارل پشاور آئی کوٹ نے آج پھر کھاچ ماری اور بلہ پیچھلے افتیوں کو لیا ان پھر انہوں نے واپس کار دیتا ہے طریقہ انصاف پندے پہا ہے ٹھیک ہے ان پتہ نے کی کی کھان دینے پہ کی کی چوب دینے پہے اے تو ان بعد چھو پتہ لگ جائے گا یہ ان کیس جڑا یہ جانا ہے سپریم کوٹ ہے تو میں یہ ہی کہا ہوں کہ یار دے دیو انہیں بلہ چلو بلہ تے اندر ہے نا بلہ تے نال تُسی دال لالو یار بے آلی تھا ہوں تے دال لالے آجے ان میں ایتھے ہو کہتا نہیں نہ سکتا بلہ تے اندر ہے تے دے دیو انہیں بلہ بلہ لے کے کی کار لیں گے انہوں نے ووٹ کنے دینا ہے انہوں میں سے کنے ووٹ پایا کدھی کسے ملک دشمن آستے بھی ووٹ پایا ہے کوئی محبے وطن پاکستانی یہ ملک دشمن آنوں بلے آلے انہوں ووٹ پائے گا نہیں پائے گا وہ ہی ووٹ پائے گا جدا پاکستان نل کوئی تلق واسطہ دے تے بارل پرویز مشرف نو سزائے موت تے اگلی واری آرف حلوی عمران خان فواد چودری اور قاسم سوری بہت شکریہ